اس وقت کی ایک بہت بڑی خبر یہ کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے تیز گینباز شوئے بختر نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ باپ بولمر کو تھپڑ مارا تھا اور یہ واقعہ ہوا تھا جیپور میں اور یہ خلاصہ کیا ہے انل کال چیف سیکیورٹی آفیسر نے کرنل انل کال نے یہ خلاصہ کیا ہے یہ بات بتائی ہے کہ شوئے بختر نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ باپ بولمر کو تھپڑ مارا تھا جیپور سے جب بس میں لوٹ رہے تھا اور بات صرف اتنی سی تھی کہ بس میں سنگیت چل رہا تھا جس کو لے کر شوئے مزاگ بنا رہے تھے اور اس بات کو لے کر باپ بولمر سے ان کی کچھ کہاں سنی ہوئی اور شوئے بپنا آفا کھو بیٹھے اور انہوں نے کوچ کو تھپڑ مار دیا حالانکہ ہم نے اس بارے میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے پورو مینجر اور پورو کپتان زہیر عباس صاحب سے بات کی انہوں نے کہا کہ انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے اس بارے میں جانکاری نہیں ہے لیکن شوئے بختر پر کئی طرح کے کافی الزام لگتے رہے ہیں کہ وہ غسیل قسم کے آدمی ہیں میدان پر بھلے ہی وہ ایک بہترین کھلالی رہے ہوں لیکن ایک وقتتو کے طور پر شاید ان کا وقتتو جو ہے وہ اچھا نہیں وہ ایک اچھے انسان نہیں ہے ایسی باتیں سامنے آ اور شوئے بختر اپنے غصے کے لیے ویسے بھی بدنام رہے ہیں کئی سارے واقعات کئی سارے معاملے اس طرح کے سامنے آ چکے ہیں جب انہوں نے شراب پینے کا ان پر عاروپ لگا پپ میں جا کر ہنگامہ کرنے کا ان پر عاروپ لگا اور اب یہ ایک بہت بڑا عاروپ بہت بڑا الزام شوئے بختر پر لگا ہے انل کال جو کی چیف سیکیوریڈی آفیسر تھے کرنل انل کال کچھ در پہلے ہم نے ان سے بات چیت کی آپ کو ایک بار پھر سے سنواتے ہیں دیکھئے میں بتا چکا ہوں اور وہاں سے خبر بھی آئی ہے پاکستان سے کہ بولمر اور شوہد نے اس کو ڈینائی کر دیا ہے میں چیف سیکیوریڈی آفیسر تھا اور میرا کام تھا ان کے ساتھ رہنا چوبیس گھنٹے اور یہ میرے سامنے ہوا ہے جو میں نے بولا ہے اس میں میرے کو کوئی شک نہیں ہے بس وہ ہنڈی میوزک اور انگریزی میوزک کے اوپر بیواد کھڑا ہوا تھا اس کے اوپر انہوں نے آفوس میں ان کا توتھونا چلی تھی تھوڑی دیر کسی نے پی اے سسٹم کا جیک نکالا کسی نے پی اے سسٹم کا جیک واپس لگایا کوئی علاپ سا میوزک تھا جس میں علاپ بھی تھا بولمر نے اس کی کوئی بیستی سی کری انگریزی کے میوزک لگا دیا اس میں شعب نراز ہو کے اس نے ایک گھما دیا اس کے اوپر ساری ٹیم بس میں تھی ہم کرکٹ پریکٹس میچ کھیل کے واپس ہوتل آ رہے تھے چیپورک میں ہوا تھا جہاں اگلے دن پورا یہ ڈوپنگ سکینڈل اسی رات کو ریویل ہوا ہے اور اسی اگلے دن ان کو واپس بیج دیا گیا سارے ساری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی بس میں ایک بس میں ساری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی سارے کلڑی بم بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے اب اس کو اگر وہ پلی ڈاؤن کریں کیوں کریں ان کی مرضی ہے وہ میں ایک کہہ نہیں سکتا کنل انل کول کی یہ بات چیت آپ نے سنوے نے انہیں صاف طور پر کہا کہ بس میں یہ حدثہ ہوا تھا اور سنگیت کو لے کر ہوا تھا انگریزی اور ہندی میزک کو لے کر یہ واقعہ ہوا شویب اتنا غصہ ہو گئے کہ انہوں نے کوچ باب وولمر کو تھپڑ جڑ دی اس کا باب وولمر نے تھوڑا سا کہا ویروت تو ہم نہیں کہیں گے لیکن اس پر تھوڑی سی آپتی جتائی اور ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ باب وولمر اور شویب اختر دونوں نے ہی اس گھٹنا سے انکار کیا ہے اور ایسے کسی بھی واقعہ ایسا گھٹا تھا کبھی گھٹنا گھٹی تھی دونوں نے ہی یہ انکار کیا ہے لیکن ہمارے پاس ایک پرتکش درشی جو سیکیریڈی آفیسر ایس پاکستان کرکٹ ٹیم کے تھے کرنل کول زہیر عباس جی پاکستان کرکٹ ٹیم کے مینجر اس وقت ہمارے ساتھ ہے پور وہ مینجر ہمارے ساتھ ہے زہیر صاحب بہت دنیواز شانیوں سے باتشیت کرنے کے لئے یہ ایک خلاصہ زہیر صاحب ہوا ہے کیا کہیں گے اس پر آپ دیکھیں جی اس کی دنیوز بہت دینوں کے بات بھیک ہوئی ہے ایسی چیز ہوئی ہے اور اگر یہ چیز ہوئی ہے تو ابھی تک کہاں کی اخباروں میں نہیں آئی ہے نہ ہی مجھے کسی بھی آدمی نے بتا رہا ہے یہ دیکھنیوز ایسی بات ہوئی ہے آئی تو بڑی بری بات ہوئی ہے کہ ان لوگوں میں آپ کو کچھ اس قسم کی چپ سلیش ہوئی ہے لیکن آج میں نے شہیر سے بھی دو دنیوز بات کیا لیکن شہیر سے کہاں یہ ساتھ کا ذکر ہی نہیں کیا ہے جی لیکن زہیر صاحب اگر یہ بات سامنے آئی ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ تو ہوا ہوگا نہیں لیکن اب وہ کیا جس قسم سے ہوا ہے وہ زہیر کی عادت ہے ایسی طرح ایسی وہ بولتا رہتا ہے اور رب مختے اور یہ وہ اس طرح سے آج پیچھے کرتا رہتا ہے لیکن وہ اس کے لئے مقبض دیکھیں کہ ان لوگوں کی آپس میں لڑائے ہو آئی جاؤتی ہے بری بات کیونکہ وہ بولتا ضرور ہے ایک 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 ضرور کرتا ہے میں مار دوں گا یہ کروں گا مو کروں گا لیکن اس کا کوئی ایسا وہ مقصد نہیں ہوتا ہے زہیر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے چلی آپ کو اس بارے میں بتا نہیں لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ شویب اختر اس حد تک جا سکتے ہیں کہ تھپڑ مار دیں نہیں آئی ڈاؤٹ فیری بات چاہتے ہیں کوئی بات نہیں ہوگی میرا پیرا تو انگریٹ کتن سپیس لیے کالیکٹ ایسی بات نہیں ہوگی اور اگر یار دیکھو آگر کچھ بات نہیں ہوتی ہے تو کسی کے پاس ایسی ہاتھ لے کے جا کے وہ کھاکواہ سپائل مار دیا ہے یہ کر دیا وہ کیا لیکن فیزیکلی اتنی مار ہوگا ہے ڈاؤٹ فیری بات لیکن زہیر صاحب یہ بات سامنے آئی ہے اس طرح کی بات کی ہے اور جو سیکیوریٹی آفیسر اس وقت بس میں موجود تھے کرنل کال انہوں نے خود کہا ہے زہیر صاحب کہ ایسا ہوا ہے انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے شویب اختر کو باب بولمر کو تھپڑ مارتے ہوئے لیکن یہ اگر ایسی بات ہوئی ہے تو بہت بھی بات کیا ہے ایسا ہوا ہی نہیں چاہیے اور اگر شویب اختر نے یہ بات ایسی کی ہے تو یہ کریٹ کی ایسکس کے بہت خلاف ہے کریٹ ٹیم کے بہت خلاف ہے اور اس کے سب چیز ہونی نہیں چاہیے اچھا زہیر صاحب شویب کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کیا بہت غسیل ہے شویب نہیں شویب ایسے اتنا غسیل والا نہیں ہے لیکن فرسنیٹ دور ہو جاتا ہے جلدی کیونکہ جنسیز وہ ہیز گانٹ فیڈنگ میری گوڈ ہیز گانٹ پیناس وہ ابھی جو ہیلنڈ میں بھی جو محجز کھیلا تھا وہ ہر سپسنٹ فیٹ نہیں تھا لیکن اس میں اپنی پانکستان میں جگہ بدائیں اور کھیلے کی توشش گیا اور ایسے پیڈ ویل بٹھ لاخ پیچھ میں میں جب اوڈی آئی دیل آس پیچھو وہ نہیں کھیلے تو اس وقت بھی وہ بڑا پریشان تھا کہ میں اپنی فیٹ نہیں ہوتا تو اسے والا ہو جاتا ہے اس میں کوئی شکلی اسے والا ہو جاتا ہے اور غصہ دکھاتا بھی ہے اور اگر وہ غصہ دکھاتا ہے تو اپنی خود کی پراؤگرمز اس میں ایسی ہوتی ہیں جو غصہ دکھاتا ہے لیکن زیر صاحب آپ کو یاد ہوگا کئی بار ایسی شکایتیں آئی ہیں شوئے بختر کے خلاف کی اور باب بولور نے بھی شکایتیں کی ہیں کہ شوئے بختر بلکل بھی سنتا نہیں ہے گالی گلوش تک وہ کرتے تھے دیکھیں جی شوئے باہتا لوگ اگر کرکٹ سنگانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا ساتھ کام کر دیں اور شکلی اس سے گیم کیا کریں تو شوئے بھی اپنی مرضی آئی دیکھئے وہ بچھوٹ لے رہے اب بپ لے رہے اور اس نے پاکستان کے لیے کھیلا بہت اچھا کھیلا تو بہرنام پیدا کیا ہے اب باب بولور پیٹسن تو بولور تو نہیں ہے اگر بولور نہیں ہے صرف کوچھ ہیں وہ جس سے خوش ہوگا اس طرح سے بگیم کرے گا اب ہر چیز اگر باب بولور کی شوئے بختر سنگیں لے پڑے تو کہ وہ تو بہت بات نہیں کر سکتے جی زہر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اگر اتنی بڑی بات اگر ہوتی ہے تو ٹیم کا کوئی نہ کوئی کھلاڑی کہیں نہ کہیں سے یہ بات آپ تک پہنچتی آپ کے کانوں تک پڑتی آپ کو پتا چلتی لیکن کسی سے بھی یہ سوال یا کوئی ایسی پات ہی کی ہے جس دنے بھی کہہ رہے ہیں کہ آنکو پڑی ہو یا ایک ہمارے مجد بھی وہاں موجود میں اور انڈین پورا فیر وہاں موجود تھا جو کہ ہوا کریکٹس دیکھنے جاتا ہے کبھی تھی آج کی بات سامنے آئی انہم مجد بھوٹی نے ہم سے کوئی کرتے لیا رہا مجھ تو یہ بڑا سرٹیزنگ لگتی ہے یہ نیو کا سنکے جی 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 زیر صاحب ایک چیز کیا آپ اسے اتفاق مانیں گے کہ یہ جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد شوئے بختر پر ڈوپنگ کا الزام لگا دیکھیں جی میں تو خورا ہندوستان میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے یہ تو ڈوپنگ کا سلسلہ ہوا تھا یہ تو یہ تو رپورک جب یہ لوگ پاکستان میں تھے جب بھی بلائن ٹیسٹ کرا تھے اور یہ جو یورین ٹیسٹو ضراج ہوتا ہے یہ تو پاکستان سے بھیجا گیا تھا پاکستان میں ٹیسٹ شروع ہوا ہے اور اس بات نلیشہ بھیج گیا تھا تو انڈوز جو آئی تھی وہ بات میں آئی تھی پاکستان کی تھی منڈوستان میں تھی جی تو زیر صاحب اب اگر یہ بات مان لیجئے سچ نکلتی ہے تو کیا کیا ہوگا آگے کچھ نہیں ہوتا باہت درسل یہ ہے کہ اب اگر کوئی بات آگے چھوٹی بھی ہے تو تیردن آف دی بولز کو جب پتا چلے گا تو وہ سٹھتا ہے وہ بہت انہوں سے اس چیز کی کانفرمیشن کریں لیکن جہاں ساتھ جہاں جیسے میں آیا دو تین چھوٹی دن ہو گیا تیز دن جہاں تو کل ایسی سپر نہیں نہیں کھوئی جو مجھ تک پہن جاتی ہے عمومن یہ ہوگی ہے کہ اسی بات جو ہے دیکھ ہوگی پہن جاتی ہے مجھ تک لیکن ابھی تک تو کوئی ایسی بات کوئی ایسی ہے زیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بہت دھنیواز سٹانیوز سے باتشیت کرنے کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے پورو مینجر پورو کپتان زہیر عباس ہم سے بات کر رہے تھے انہیں اس بارے میں جانکاری نہیں ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سیکیوریڈی آفیسر کرنل انل کال نے یہ خلاصہ کیا ہے کہ پاکستان کے تیز گینبائش شعب اختر نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ باب بولمر کو تھپڑ مارا تھا اور جائپور میں یہ گھٹنا ہوئی تھے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ بہت بڑی بات ایک کھلانی نے ایک کوچ کو تپڑ مارا جو کوچ کئی سالوں سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ جڑا ہوا تھا ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت یہ جو ٹائم ہوا ہے ہمارے کارکرم خبر فلمی ہے کا وقت ہو چکا ہے لیکن یہ بڑی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے اس لئے ہم ہمارا کارکرم خبر فلمی ہے آپ کو نہیں دکھا رہے ہیں ہم اسی خبر پر بنے ہوئے ہیں تمام لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں اور جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ہم لوٹتے ہیں بس کچھ ہی پلوں میں